ملک کا سوال ہے لیکن بہت سارے لوگ کہیں گے کہ یہ بہت لازمی شبد ہے دنیا کے بکسد دیشوں میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا لوبین کا استعمال بھارت میں ان کاموں کے لیے ہوتا ہے جس سے سرکاروں کے فیصلے یا ڈیسیشنز کو پربھاوت کیا جاتا ہے اس پر اثر ڈالا جاتا ہے یہ پرانی بحث ہے کچھ بھی نیا نہیں ہے میں آپ کو سب سے پہلے بات کلیئر کر دوں کہ کس طرح سے کمپنیاں ایک خاص سیٹ اف لوگوں کا استعمال کرتی ہیں ایک خاص سیٹ اف ڈیسیشن فیصلے اپنے حق میں کرانے کے لیے یہ بہت پرانی بات ہے یہ کچھ بھی اس میں نیا نہیں ہے نیا یہ ہے کہ ایف ڈی آئے کے دیش کی سنسد سے پارت ہونے کے بعد والمارٹ کی ایک رپورٹ جو کی یو ایس میں سامنے آتی ہے اس کے ذریعے یہ مددہ واپس اٹھتا ہے کہ کیا والمارٹ نے پیسے خرچ کیے یہاں پر اف ڈی آئی کی ملٹری برانڈ ریٹیل سیکٹر میں لابنگ کے لیے یہ یہاں سے ایک بڑی کانٹروورسی میں تبدیل ہوا ہے پوائنٹ یہ ہے کہ ایک ایسا طریقہ ہے جس کا استعمال تو ہوتا ہے لیکن اس کی ایکسپٹنس بہت مشکل سے نظر آتی میں آج کو اپنے آپ کو مقابلہ کے پینل سے ملانا چاہتا ہوں ان لوگوں دھیان سے سنیے گا یہ وہ لوگ ہیں جو اس کی باریکیوں کو میرے ساتھ سے سمجھتے ہیں یہ ایک بہت انٹریسٹنگ وشہ ہے اور اس پروگرام کے کورس میں آپ کو یہ بھی میں بتاؤں گا کہ کس طرح سے بچولیے ڈلالی اس طرح کے شبدوں کو لے کر اس طرح کے لوگوں کو لے کر ایک بہت پرانی بحث چلتی آ رہی مرے ساتھ دھرمین پرسان صاحب موجود ہے جو ممبر پارلمنٹ ہے جنرل سیکیٹری ہے بھارتی جنرلتہ پارٹی کے مرے ساتھ پروفیسر دیریش واشنے صاحب موجود ہے نیشنل کاؤنسل ممبر ہے سی پی آئی کے مرے ساتھ سنجے شرواستو موجود ہے دوکہ پروفیسر ہے سوشیالوجی کے انسٹیٹ او ایکنومک گروتھ ڈیلی یونیورسٹی سے وہ سمبند رکھتے ہیں وینے پانڈے صاحب موجود ہے کاؤنگریس کے نیتا ہے ممبر پارلمنٹ ہے دیویند شرما موجود ہے ایک اگریکلچرل سائنٹسٹ ہے اور میرے ساتھ وینو گپال دھوٹ صاحب موجود ہے جو کی جانے مانے دیش کے انڈسٹ لسٹ ہے پوائنٹ بڑا سیدھا سا ہے کہ جس چیز کو ہمارے سسٹم نے ابھی تک ریکیگنائز نہیں کیا پہچانا نہیں تو اگر وہ ہو رہی ہے تو اس کے طریقے کیا ہے اور کیا اس کو روکنے کا کوئی راستہ سمبھا ہے میں آپ سے شروع کروں گا کہ بی جے پی نے اس کو ایک بڑا مددہ بنایا حال کہ میرے ایک وینٹیو میں بھی جشوان سینہ نے اس بات کا ذکر کیا کہ کس طرح سے جو ہے وہ انفلوینس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ایک سسٹمائز طریقے سے سرکار کی ڈیسیزن میکنگ کو بھارت کی ارث بیبستہ میں یا بھارت کی پراجاتنطرک بیبستہ میں لابی یا کچھ سے اس کو ہندی میں انواد کرے تو مدیست بیچولیا یا دلال جو بھی کچھ کا ہے یہ آگر اس کو ایک برا چیز مانا گیا یہ کوئی ہمارے بیبستہ کے اندر کی ویشن نہیں ہے اگر بیچ بیچ میں جب اگر اس دیس میں ارث نتی کو اور اس دیس کی جو ساسن بیبستہ کو ہم دیکھے دیس میں ایسے سارے بیبستہ کو لے کے بیباد پہلے بھی ہوئی ہے ستہ پریورتن بھی ہوئی ہے بھارت کی بیبستہ میں اس بیبستہ کو سب نے ہم مل کے شکر کیا ہے یہ نہیں چلے گا اس دیس میں جس پرکار کے ہماری پراجاتنطر ہے جس پرکار کے ہمارا ارث نتی ہے جس پرکار کی بیشمتائیں ہیں اس میں یہ بیبستہ نہیں چل سکتی ہے یہ ہماری نتی ہے اگر اس میں کوئی چھڑ چھڑ کرتی ہے تو یہ گناہ ہے یہ ٹرانسپرینشی کے اندر نہیں آتی ہے اس کی پارہ درشیتہ کی خلاف ہے یہ اپتی جانک ہے ایک پوائنٹ میں ضرور پوچھنا چاہتا ہوں جو والمارٹ اپنے رپلائے میں کہہ رہا ہے کہ جب وہ کہتا ہے کہ صاحب اس نے پچیس ملین ڈالرز یعنی کی تقریباً ایک سو پچیس کروڑ روپے خرچ کے یہاں پر جو کہ ٹیکنیکلی وہ کہتا ہے انہانسٹ مارکت ایکسس فور انویسمنٹ آف ان انڈیا یعنی کی بہتر بازار کی تصویر ہندوستان میں نویش کے لیے وہ ساتھ میں یہ بھی کہہ رہا ہے کہ these disclosures have nothing to do with political or governmental contacts within the indian government officials تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو disclosures ہیں یہ میں صرف ان کی دلیل بتا رہا ہوں یہ اس کا کوئی سرکار یا سرکار سے جڑے ہوئے لوگوں کو اس کا علاب ملا ہے ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے اگر میں اگر اس کو ٹھیک سے پڑھ کے سمجھ پائے ہوں کہ ہم نے راجنیتک پرشکشن کے لیے سمجھداری بڑھانے کے لیے مارکیٹ میں یا راجنیتک سموہ میں پرشکشن کرنے کے لیے پرشکیت کرنے کے لیے سمجھداری بڑھانے کے لیے کرچہ کیا ہے کچھ contact کیا ہے میں یہ ایک پرسنے آتا ہے جب 2011 میں بھارت کی سنصد میں ستہ پچھا یہ کہتے ہیں کہ یہ راجنیتک پارٹیوں کے ساتھ چرچہ کریں راجیوں کے ساتھ چرچہ کریں بھارت سرکر جب اس کو لے کے آتی ہے نہ کسی سے چرچہ ہوتی ہے نہ سلاح ہوتی ہے نہ کسی سے ایک پارادرشی کی دھنگ سے مسودہ ہوتی ہے جب یہ بھارت سرکر خود نہیں کرتی ہے اور والمارٹ جیسے سنصدہ ہم نے پیسہ خرچہ کیا راجنیتک پرشکن کرنے میں کہ والمارٹ کو بھی بتانا پڑے گا بھارت سرکار کو جواب دینا پڑے گا کس کی سمجھداری بڑھانے کے لئے کس کی پرکار کی سمجھداری بڑھانے کے لئے یہ خرچہ ہوا ہے اس کو تو لانا ہی پڑے گا ایکاؤنٹ میں جواب دینا ہی پڑے گا آپ سمجھانا چاہتے تھے دیش کے سانسدوں کو یا الگ الگ پولیٹیکل ریپریزنٹیشن کے گروپ کو کہ دیکھیں صاحب کتنا اچھا فیصلہ جس میں بڑی آرثک ترقی ہونے والی دیش کی کیا یہ ایکچلی پولائٹ چطر طریقہ ہے لابنگ کا یہ بہت ہی صحیح کہہ رہے ہیں آپ چطر طریقہ ہے اور یہ آج سے شروع نہیں ہوا ہم لوگ بہت جلدی پرانی باتوں کو بھول جاتے ہیں مہاراشترا میں بی جے پی اور صیف سینہ کی سرکار تھی آپ اینرون میں لابنگ ہوئی تھی اور باہت یہ کمنیس پارٹی نے بقیادہ اس پر لیٹر لکھا تھا چیف نیسٹر مہاراشترا کو بھی اور پرائم نیسٹر کو بھی اور راشپتی کو بھی کہ اس میں لابنگ ہوئی ہے اس کو روکا جائے اور اس میں کرپشن ہوئی ہے بات یہ ہے کہ والمار جو کہتا ہے کہ صاحب ہم نے انڈین پولیٹیکل سسٹم میں نہیں کیا ہم یہ مانتے ہیں یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ میں آپ کو بتانا چاہوں چکہ آپ اینرون کا ذکر کر رہے ہیں کہ اینرون افیشل لینڈا پاس told the US house appropriation committee اور یہ فیکٹ ہے کہ انہوں نے اس وقت کے American appropriation committee کو یہی بتایا تھا اس کو بھی میں inverted میں quote کر رہا ہوں educating Indians on how capitalist business should work یعنی کہ پھر وہی بات آگئی کہ صاحب بھارتیہ لوگوں کو سمجھانا اور سکھانا کی capitalist دلچسپ جو ہے وہ کیسے کام کرتا ہے جو ہم راجنیتی میں ہیں جو بھی دیش کی راجنیتی میں بھاگ لیتا ہے یا اس کو سمجھتا ہے وہ اچھی طرح سے جانتا ہے اس سمجھانے کا مطلب کیا ہے five star home and dinner ان کو trip پہ لے جانا ان کو invite کرنا پوری بات بتانا اس کے بعد ان سے بات کرنا کہ آپ ہماری مدد کیجئے indirect ڈھنگ سے بہت طریقے ہوتے help کرنے کے ہم یہ چاہتے ہیں کہ پوری جانچ ہونی چاہیے اور یہ پتہ لگے اس دیش کی جنتا کو کہ یہ lobbying جو ہے یہ ویسی corruption ہے جیسے انگریجوں نے مغلوں کو یا سرداروں کو بڑے بڑے gift دیئے تھے اور اس پہ قبجہ کر بیٹے تھے اب وہ ہمارے دیش پہ قبجہ تو نہیں کر پائیں گے politically میں اس بات سے سہمت وہ ہمارے دیش پہ قبجہ نہیں کر پائیں گے پر یہ وہی طریقہ ایٹیز کی بڑے دی کرپشن سکھانے کے نام پر سمجھانے کا تحقیق سنجیر اس کے بعد میں وینو گوپالدود صاحب کے پاس آنگا یہ ایکچلی ہے کیا کیونکہ سب جانتے ہیں یہ ایک backroom operation ہے پردے کے پیچھے کو operation ہے اور کس طرح سے ہوتا اور کس کس مقام پر ہوا ہے اس کی بھی توام stories آ چکی بار میں یہ کہنے چاہتا ہوں کہ کسی بھی democracy میں lobbying بہت ہی عام بات ہے بہت ہی عام بات ہے بہت ہی عام اگر آپ reservation چاہتے ہیں تو آپ کو lobby کرنا آپ کہیں نہیں کہیں جا کہیں کہ میری بات ماننے چاہتے ہیں اگر گناہ بیجتے ہیں تو آپ چاہیں گے کہ آپ کو جتنا اوپر مل سکے جیادہ مل سکے مشکل یہ ہے کہ ہمارے یہاں اس بات کو یہ مانا نہیں جاتا ہے کہ lobbying دلالی ایکچھی جسے کہتے ہیں ہوتی ہے یہ ہر ایک ہر ایک پہلو میں یہ بہت عام بات ہے ضروری یہ ہے کہ ہمارے یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہمارے یہاں ایسے قانون ہیں جیسے کہ امریکہ اور سدیشوں میں ہیں جیسے lobbying جسے حانی ہو سکتی ہے یا باتیں جو اُبھر کے نہیں آ سکتی ہیں ان باتوں کے دیکھنے دیا جاتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ ماننے چلنا چاہیے کہ کسی بھی لوگ تانترک سسٹم میں کسی democracy میں یہ بہت عام بات ہے مشکل یہ ہے کہ جیسے کہ والمارٹ کا lobbying کرتا ہے تو والمارٹ ہمیں کیا نہیں بتانا چاہتا ہے وینے پانڈے کانگریس کے لئے مشکل ہے یہ کہنا ہے کیونکہ ultimately FDI پر سیاسی ورود ہے آپ کے پاس numbers تھے آپ FDI جیت گئے وہ سب سے بنی جا رہا ہے لیکن اس کے بعد کیا آپ کو لگتا ہے صرف یہ کہہ دینے سے کانگریس کی موجودہ سرکار کہ ہم اس کی جانچ کرا لیں گے لوگ اس بات کو digest کر لیں گے کی والمارٹ کے لئے lobbying نہیں ہوئی بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں جس طریقے سے بات اُبھر کے آئی ہے وہ نشیط روح سے ہمارے party کے لئے اور سبھی کانگریس جنوں کے لئے ایک بسے بستو ہے اور جیسا کہ ابھی سنجبہ نے کہا یدیب کی امریکہ تمام ایسے دیشوں میں یہ جو وید ہے لیکن ہماری سنسکرتی اور ہمارا سمدھان کتے اس کی اجازت نہیں دیتا یہ بلکل صحیح ہے اور انہوں نے خود بھی کہا ہے کہ دنیا کے ساتھ ساتھ بھارت صحیح ہم نے یہ پیسہ کھرچ کیا ہے لابنگ میں اور پرموسن میں اور اس میں گورنمنٹ یا گورنمنٹ سے ریلیٹیٹ لوگوں کا انہوں نے جیسا کہ ابھی آپ کہی رہے تھے کہ نشید ہے بلکہ ان کو مطلب اب میں یہ کہنا نہیں چاہتا یہ پتہ نہیں کتنا پولیٹیکل انکریکٹ ہوگا لیکن دیش کے سانسد کو دیش کے سانسدوں کو یا پولیٹیکل کلاس کو اتنا پڑھنے لکھنے جاننے کے آوشکتہ ہے کہ ایک انتراشتی کورپوریٹ آکر ان کے کوچنگ کلاسز لے وہ آئیٹی اور آئیس کے امتحان کی تیاری نہیں کر رہے وہ جانتا کے فائدے کے لئے دباب جہاں سے یہ ہے امریکہ سہیت یوروپین کنٹریز اور تمام دیسوں میں وہاں پہ لوگوں کو اپنی بات رکھنے کے لئے تمام ایسے ان کے پاس ہوتے ہیں جس کے پاس وہاں بقاعدہ فنڈ کا الوکیشن ہوتا ہے ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہمارے یہاں کی اجازت نہ ہماری سنسکرطی دیتی ہے نہ ہمارا سنویدھان اور کانون دیتا ہے رہی بات آپ نے جو کہی ہے بڑا اس پشت ہے تمام ایسی چیزیں ہیں ہمارے والد جی منتری نے بہت ہی وستار سے لوگ سبھا میں رکھا ہے اور ساری بات رکھی ہے اور لوگ بحث ہو جائے گا اور وہ ساری چیزیں لوگ سبھا کی کاروائی میں وہ live telecast ہوا ہے اور اس کی سمپتی ہے جہاں تک آپ نے کہا ہے کسی بھی راج پہ اس سرکار کرانے کو تیار ہے جہاں ہو رہی ہے جہاں ریپورٹ آ جانے دیجئے آپ اس میں پتا چل جائے گا اور جو دوسی ہوگا اور نشی روپ سے جو بھارتی سمیدھان اور کانون کہتا اس کے تحت سمچت کاروائی ہوگی سب سے پرانی دلیل جہاں ہو میرا پہلا اور سیدھا سوال آپ سے یہ کیا واقعی لابنگ ہوتی ہے اس ملک میں اس ملک میں کیوں ہمارے ہمارے یہاں سے جو بھار جاتے ہے وہ بھی جہاں جانا ہے سمجھو یوروپ جانا ہے تو یوروپ میں ہمارا پراؤڈٹ ہماری کمی کیسے رہے گی اور ہمارے جو ہے ایک پری فیزیبلیٹی ہمارے کام کا کیسے رہے گا اس کی ایک نمائش یوروٹیزمنٹ جو سرکار ہے ان کے سامنے کرنی پڑتی ہے ان کو دکھانا پڑتا ہے کہ ہم آپ کے دیش میں کیوں آئے ہیں اور اس کے لئے خرچہ تو لگے گئی اور وہ جو کھرچہ ہے اسے آپ کہتے ہے کہ لابنگ وہ اس کو لابنگ نہ بتائی جو بھی بتائی پر یہ خرچہ کرنا ہے پڑتا ہے اگر آپ آپ کا نام اس country میں نہیں کریں گے تو پھر آپ کو دوسرا میرے سوال بڑا سیدھے ستا کیا اس ملک میں لابنگ ہوتی آپ نے کہا آپ لوگ جب انٹرنیشنل مارکٹ میں جاتے ہیں اور میں کچھ دیر بعد اس پہ بھی آؤں گا پی آر ایڈویٹائزنگ کمیونکیشن اور لابنگ کا دسٹنگشن کیا ہے اور اور لابنگ کا دسٹنگشن کیا میں اس پر بھی آؤں گا لیکن میرا پوائنٹ ہے کیا اس ملک میں لابنگ ہوتی کسی فیصلے کو انفلوینس کرنے کی اس ملک میں کانون کو دہان میں رکھتے ہوئے پر ایسا کرنا ہی بڑھتا ہے اور اپنے دیش میں بھی یہ چیز شروع ہوتے آئے آج کی بات نہیں ہے ٹھیک ایک ایک سوچ میں تبدیلی کی ضرورت اور ہمیں اس کی طرف دیکھنا ہی نہیں چاہیے یا یہ وہ حقیقت ہے جس کو accept کر اور اس کو legalize کر جو لائن ہے بلکل بلر ہو گئی ہے یہ جو ریفرینسز رہے بازارباد کے سامنے میں بدلتی اکنومکس کے سامنے میں لابینگ ایک لفظ ہے جس کی اپنی بہت زیادہ اہمیت ہے اور اس کا ایک بہت بڑا نیگٹیوزم بھی ہے ایک فیورٹن سوچ کے ساتھ کوئی وقتی چلے تو یہ ایک ایسا شبد ہے جس کے بوجھ کو قانون کے دائرے میں خاص طور پر نہیں سا جا سکتا ہے ہاں سنجا آپ کچھ پوائنٹ رکھ رکھ رکھتے ہیں جیسی واشنے جی سی پی آئی سے سندھ بڑھتے ہیں مارکس کا ایک بہت ہی پرانی کہا وہ تھے کہ اگر ندی ہے اگر آپ ندی میں کچھ جائیں یہ کہتے ہوئے کہ پانی نہیں ہے پانی نہیں ہے اور آپ کو تیرنہ نہیں آتا ہے تو اس کا مطلب نہیں کہ آپ ڈوبیں گے نہیں ابشے ڈوبیں گے تو اگر اجب تک آپ پونجی واد کا صحیح کیپٹلزم کا صحیح نیچر نہیں سمجھ سکتے ہیں اور یہ نہیں سمجھ چلتے ہیں کہ لابنگ کیپٹلزم کا ایک پھر اٹوٹ انگ ہے اور ہماری ہماری ذمہ داری یہ بہت ہے اگر آپ فری مارکٹ اکانومی میں جینا چاہتے ہیں اگر بدلتے ہیں ارت ویستہ میں جینا چاہتے ہیں تو یہ ایک سچا ہی معنی کہا کہ یہ صحیح ہے لیکن یہ سچا ہی ہے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ لابنگ کا صحیح معنی کہ ہماری حانی اس میں کیا ہے کیا فائدہ نہ کیے کہ ہمیں مورل ہائی گراؤن لے کے چلے کہ ہماری سنکرتی میں لابنگ منہ نہیں لیکن مورل ہائی گراؤن کا سوال ہے سنجد پوائنٹ یہ ہے میرے پاس وقت کم ہے پوائنٹ یہ ہے کہ اگر یہ کانون کے دائرے میں نہیں ہے تو کسی بھی شکل میں ہو رہا کسی بھی صورت میں ہو رہا ultimately تو پھر یہ غلط ہے بلکل لیکن ہمارے بارے کانون کے بارے میں تھوڑا کانون کو ایسے کوئی بھگوان کی دیئے چیز نہیں ہے ہم ہی بناتے ہیں اسی لیے یہ بہت ضروری اسے بارے میں سوچنا کہ ہمارے پاس کیسے کانون ہے یہ کانون کیا پریابت ہے ان چیزوں کے لیے کہ اگر ہمارے ہاں ایسے کام ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں دھود جی بھی کہہ رہا ہے یہاں بھی ہوتے ہیں سب جگہ ہوتے ہیں ہمارے ہاں کیا ریتی ہمارے ہاں ایسے کانون ہے جو اس پونجیوات کی اس اٹوٹ آنگ کو ایک ایسے دائرے میں رکھ سکے کیا ہمیں ہانی نہ ہو نہ کہ ہم یہ مان کے چلیں کہ لابی نہیں ہوتی ہے نہیں ہونی چاہیے تو ہوگی ہی اوپن اکلامک پالسی میں لابنگ ایک پورے ویسو کے ارث جگت کا ایک اٹوٹ حصہ بن چکا ہے ہمارے ہاں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ لابنگ جو ہمارا بھرشتاچار نیرودھک ایکٹ ہے اس کے تحت آتے ہوئے کہ ایسا نہ ہو کہ رشوت کے معاملے میں تبدیل ہو اور جانچ کا بھی پروبی نہیں ہی ہو رہی نا کہ وہ لکیر بہت چھوٹی ہے ہاں لکیر بہت چھوٹی ہے بہت 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 یہی وجہ ہے بہت پتلی لکیر یہی وجہ ہے کہ وہ کہاں پہ کیا بولی جاتا ہے یہی تو سمجھ بھی یہی وجہ ہے کہ ہماری سرکار نے اس کو جانچ کا ویسے بانتے ہوئے اس پہ جانچ کرنے کے لیے کہا ہے اور جانچ کرائے گی کہ ہی بھی بیرے پاندی جی میں آپ کے سامنے ایک پوائنٹ رکھنا چاہتا ہوں میرے ہاتھ میں ایک سمپل سا پوائنٹ رکھنا چاہتا ہوں According to Lobby Disclosure Act of 1995 یہ میں امریکن کانون کو یہاں پر کوٹ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ بار بار امریکہ کا ذکر ہوتا ہے 1995 کے Lobby Disclosure Act کے مطابق and the Honest Leadership and Open Government Act of 2007 it requires lobbies for any company or organization to disclose its activities in a periodic report to the Congress یہ امریکہ کا کانون ہے جو کہتا ہے 2007 کے قانون کے حساب سے اور 1995 کے قانون کے حساب سے کہ اگر آپ کوئی ایسی گتیویدھی کر رہے ہیں آپ کو Congress کو اس کو وہاں پر بتانے کی ضرورت ہے میری problem اسی لئے میں کہا رہا ہوں میری point میری point سنیے سر problem اب یہاں پر یہ ہے کہ قانون تو کہتا ہے کہ ایسا کرنے کی کوئی آوشکتہ نہیں ہے point اور disclosure ایک من disclosure کا کوئی system نہیں ہے نہیں دیکھے بھارت میں ڈیویٹ کیسے کرا ہوگی نہیں 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 کیونکہ نہیں نہیں کیونکہ کیونکہ لکیر ہیں بھارت کی بیوستہ میں ایک پنج وشے کشی کو لا پہنچانے کے لیے جو campaigning ہوتی ہے جو اوکالت کیا جاتا ہے اسی کو loving کہا جاتا ہے رکشہ سودہ میں بھارت میں مکتہ بجار بیوستہ کے پہلے بھی رکشہ سودہ بھارت میں 37 بیدیشی کمپنیوں سے ہوتی تھی اس سمعے میں بھارت کی بیدی بیوستہ میں سپسٹ ہے بیچولیا نہیں رہ سکتے یہ بادیا نہیں ہے اس کے لیے بھارت میں ایک بہت بڑا کانٹروورشی ہو چکی ہے وفرس کی نام پہ 60 کروڑ کی دلالی کا ایک آروپ آئی تھی سدھا ہوا نہیں ہوا اس کی ڈیویر چلی ہے لیکن لیکن اس کے لیے بھارت کی خلطہ نے بھارت کی پراجات انترین میں اپنے پوائنٹ پر واپس آ رہا ہوں اسی لیے یہ بات میں وینیو کپال دوت تو دیوین شرما دونوں سے پوچھوں گا یہ پرابیم اسی لیے کیوں کی کوئی ڈسکلوجر کی آواز شکتہ ہی نہیں ہے اس ملک میں بیٹھ کے امریکن کانون کو کوٹ نہیں کرنا چاہتا لیکن میں ایک فنڈمنٹل پرابیم بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ آپ نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا کہ جب ضرورت ہی نہیں ہے تو کیوں کوئی ڈسکلوجر ہوگا یہ آپ نے بلکل آپ نے بلکل ٹھیک کہا کیونکہ امریکن لاؤ میں بھی یہ کھامی ہے دیکھئے امریکہ نے جب ڈسکلوجر سٹیٹمنٹ میں آپ نے کہہ دیا ہم نے کتنا پیسہ خرج کیا لیکن والمارٹ نے ہی اپریل میں نیو یورک ٹائمز نے ایکسپوجر کیا ہے میکسیکو کا میکسیکو کے لیے والمارٹ نے جو لابنگ کی تھی وہ تو پیسہ الگ تھا لیکن یہ پایا گیا کہ میکسیکو نے وہاں پر برائب کیا لوگوں کو تاکہ اپنی دکانے وہ اور کھول چکے اور انہوں نے پچاس پرسنٹ قبضہ کر لیا ہے آج میکسیکو کی مارکٹ کا بائی برائبری یہ جب سکینڈل آیا نیو یورک ٹائمز میں تب یہ پایا گیا کہ یہ کمپلینٹ آئی تھی والمارٹ کے پاس اس نے اس کو دبا دیا اور یہ کہیں امریکن اس میں لاؤ میں نہیں آیا درشاہ نہیں کیا تو میں یہ کہتا ہوں کہ لاؤبنگ کو میکسیکو میں جا کے برستہ چار میں ڈوبی ہوئی ہو تو وہ ہم کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بھارت میں آکے وہ بلکل دھارمک کام کر رہے تھے پویا پارٹ کر رہے تھے دیکھئے یہ فیکٹ ہے جو کہ دھارمک نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ والمارٹ نے صرف میکسیکو کوئی مارکٹ میں ایک اپلا نہیں کیا پورے لیٹن امریکہ سے اسے بغایا جا رہا ہے لیور لاز وہ نہیں مانتا لانچ آور وہ نہیں دیتا ڈائننگ آورز وہ نہیں دیتا ڈیلیو وہ نہیں دیتا میٹرنیٹی لیپ ہے وہ نامہ کاٹتا ہے پورے ورڈ بھرس کے اخلاق لیور کیسی ہے یہ تو والمارٹ کی بات ہو گئی میں لوں گا ایک بریک اس کے بعد میں جنیتہ سے کیسے سوال لوں گا جسے میں نے کہا تمام ایسے وشے ہوتے ہیں جس پہ میں اتنے سالوں سے کاریکرم کرنا ہوں جو کہ کامپلیکیٹڈ نظر آتے ہیں پیچیدگی بڑے نظر آتے ہیں لیکن جنیتہ ان سے جڑے بڑے سٹیک سیدھے اور معصوم سوال پوچھتی ہے ان کا وقت ہے ایک چھوڑے سے بریک کے بعد وقت ہے جنیتہ کے سوالوں کا اس لابنگ کے وشے پر ہاں سار میرا سوال یہ ہے کہ ابھی ایف ڈی آئی والمارٹ نے اپنے اس میں ڈسکلوجر میں سو کر دیا میں نے اتنے پیسے دیئے انڈیا میں اس کانون کو لانے کے لیے ایف ڈی آئی پاس ہونے کے لیے کیا ایف ڈی آئی والمارٹ کے یہاں آنے سے پہلے کونگرے سرکار یہ دے سکتی ہے کہ وہ پیسہ کس نے لیا کہاں پہ خرچ کیا وہ پبلک جان سکتی ہے میرا خلال میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ایک رپورٹ ہے جس کا ہاؤس پر انہیں کہا ہے نہیں وہ تو پھر انہی کے لوگ جانچ کریں گے پھر پبلک تک کہاں آ پائے گی اور صرف والمارٹ ہی نے ایف ڈی آئی کو والمارٹ کے لیے نہیں آئی ہے یہ ایک اوپن اکنامک پالسی کے تحت ایک نہیں نہیں میرا خلال میں وہ پوائنٹیں پوچھ رہے کہ آپ لوگ کتنی جلدی ڈسکلوز کریں گے آپ ہی کو جانچ کرنی اور آپ ہی کو دیش کی جنتہ کی پیسہ بتانا ہے جہاں بھی انہوں نے جو بھی پیسہ خرچ کیا ہے اسی کے جانچ کا بھی سے ہے اور ریٹائرڈ نیادھیس کو اس کی جانچ سوپی گئی ہے سمیہ سیما پہ لوگوں کو بتایا آپ دیکھ رہے ہیں لوگ کتنا جاننا چاہتے ہیں یہ ایک سو پچیس کروڑوں پہ ایکچلی خرچ کس کے اوپر ہوا ہے آپ ایف ڈی آئی کو چھوڑیے دوسرے چیز میں ہم یو آئی ڈی پورجیکٹ پہ جائیے جب پی چیترامدہ صاحب جب ہوم میریٹر تھے تو انہوں نے یو آئی ڈی کا بیرو دکھیا تھا فائننس منیشٹر ہوتے ہوئے فیور کیا تھا کیا یہ کورپریٹ کے کارن لابی کے کارن یہ فیور کر رہے ہیں یا نیشنل سیکیورٹی کے دھیان میں رکھے کر رہے ہیں نشید طور پہ آپ کا پرشنہ بہت صحیح ہے اور جب انہوں نے ویروت کیا تھا اس سمیہ کی استطی کیا رہی ہیں ویسوک استطی کیا رہی ارتجگت کی اور بھارت کی کیا رہی اور آج کیا رہی چیزہ سیدھا سیدھا سوال پوچھ رہے کہ کیا چیزہ برم صاحب نے کسی لابی کے دباؤ میں سٹینڈ چینج کر دیا یہ سوال ہے اور کسی سیدھا سوال ہے چیزہ سیدھا سوال ہے چیزہ برم صاحب نے لابی کے سٹینڈ کے دباؤ میں کتہ ہی نہیں کیا ہوگا وہ بھارت کی میرے کہنے سے تو نہیں کیا کیونکہ دیشکال اور پرستیتی کے انروپین رڑے لیا جاتے ہیں ہمارے دیش میں کوئی کانون نہیں ہے تو اگر افراد میں کوئی پکرا جاتا ہے تو کیا اسے سجا مل پائے گی کانون تو ہے سجا پر یہ ہے کی پولیٹیکل آقاؤں کی پول راجنیتک اچھا شکتی کتنی ہے سجا دینی کہ اس پر نیر بر کرتا ہے پانڈے جی کہتے ہیں بھارتی سنسکریتی لوبنگ کو سپ نہیں کر پائے گی سر سنسکریتی تو پتہ نہیں کیا کیا سپ کر لیتی ہے اگر آپ پبلک کے فیور میں کام کریں گے اور زیادہ اچھا پرچیز کرتی بہت کیوں ایم پی کو کیوں کرتی ہے دینے کے لیے ڈوکیٹ کرنے کے لیے کرتی ہے کسی ایم پی کا نہیں کہا اور نہ کسی ایم پی کا نام آ رہا ہے انہوں نے کہا کہ یہ خرچ کیا گیا ہے اور اس پسٹ ہے اس میں کہ گہر سرکاری مدوں میں اس کا خرچہ کیا گیا ہے نمبر ایک نمبر دو ہماری سنسکریتی ہم نے کہا تھا کہ لابنگ کے جو سنسکریتی اور جو بھاوارت نکالا جا رہا ہے وہ ہماری سنسکریتی اور ہمارا کانون اجازت نہیں دیتا ہے میرا سوال دھرمیند جی سے ہے میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے ادھاری کرنے کو ہماری مارکٹ نے سویکار کر لیا تو کیا ہم لابنگ کو اپنے کانون میں پریورتن کریں سمیدھان میں پریورتن کریں اس کو لیگلائز کرنے کا پوائنٹ صحیح سوال ہے لیگلائز کرنے کا پوائنٹ میرے میرے خیال سے ادھاری کرن میں بھارت کی جو پریورتن کرنے کا ایتنا سکتے ہیں کہ اس میں کوئی بچولیوں کی آوست شکتہ نہیں ہے پانچ سال میں لوگ چناؤ لڑنے کے لیے جاتے ہیں اگر یہ پرسنے ایک میترے پوچھ رہا تھا نام بتاؤ دینے والا کہا ہے کہ میں کس کس کو دیا ہے نام بتاؤ لوگ پریورتن کرنے میں پانچ سال کے بعد دیش سے لینے والے لوگوں کو کان پکڑ کے باہر رکھ دیں گے کانون ابھی بھی ہے یہ سوال پانچ جیسے ہے کہ لابنگ میں لائن کروس ہو رہی ہے کی نہیں ہے یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا لابنگ کا جو سبداولی ہے لیکن لائن کروس ہو رہی ہے کانونی دائرے کے حساب سے اس کو ہو ہی نہیں سکتی لائن کو تبھی کروس ہو رہی ہے اگر ہو بھی رہی ہو تو وہ غیر کانونی ہے آج کے ہندوستان کے غیر کانونی ہے اگر ہو رہی ہے تو ان پرنسپل وہ غیر کانونی ہے ابھیان جی ہمارے یہاں وادجک اور پونجی جو جو بیوستہ ہیں اس میں ریپرزنٹیشن لوگوں کو سہمت کرنا اپنی چیز سے اپنی بات رکھنا یہ ایک رہا ہے اب اس میں لابنگ کا یہ سبدایا ہے اس کے بڑے ویاپک ارت ہے اگر وہ کہیں یہی بات ہو رہی ہے کہ اگر وہ کہیں رشوت کے اس میں جا رہا ہے جیسا کہ واشنے جی نے بھی کہا پردان جی نے بھی کہا سارے لوگوں نے یہ چیز ویرت کی سارے پینل پینلیسٹ نے کہا تو وہ ہمارے ہاں نسیترو رشتہ چار نیواران ودھے کے تحت آتا ہے اور اس کے تحت سجا کا پرابیدان ہے وقت میرے ایک بریکہ اس کاریکٹرم کی یو ایس پی بہت کم وقت ہوتا ہے پینل کے پاس بیس سیکنڈ کا سمیہ ہوگا ہر پینلیسٹ کے سپیسیفک جواب سمادھان سننا جاتا ہوں کہ اگر یہ طریقہ ہے لابنگ کرنے کا پردے کے پیچھے سے انفلونس کرنے کا اس بات کے نام پر ان کو پڑھانا ہے ان کو لکھانا ان کو سکھانا اس سب پر پیسے خرچ ہو رہے آج سے نہیں تمام سالوں سے خرچ ہو رہے تو پھر واقعی راستہ ہے کیا سمادھان اس پینل کا ہم نے اس پروگرام میں اس بات پر جہچا کی کیا لابنگ کو روکنے کی ضرورت ہے کیا اچھے لیگلائز کرنے کی ضرورت ہے ایکچلی اس مسئلے پر سمادھان کیا ہے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں جس سے لوگ اس بات کو انجام دیتے ہیں پانڈی صاحب آپ سے شروع کروں گا سمادھان ویوسائیک اور عبدیوگی جگت میں کسی بھی سماجیک ویوسطہ میں یہ اجازت رہی ہے کہ وہ اپنے پروڈکٹس اور اپنی باتوں کو بگیاپن کے مادھموں سے یا ریپرزنٹیشن کے مادھم سے یا جاگروک کرنے کے پرچلیت مادھم ہے ان کے مادھم سے اپنی جانکاری دے لیکن ہمارا کانون بلکل قطعی اجازت نہیں دیتا نہ بھارت اس کو برداصت کر سکتا ہے کہ وہ رشوت کے دائرے میں جائے اگر ایسا ہوتا ہے سنجھے ہمارے ایک ساماجک سوچ ایسے چاہیے جو یہ سمجھ کے چلی کہ لابنگ ہوتی ہے میں نہیں صرف کوئی پولٹیکل پارٹی روک سکتی ہے اس لیے ہمیں ایسے کانون چاہیے جیسے لابنگ کے جو بھی ہانیکار ایک روپ ہے عام جنتہ کے لیے اسے کم سے کم کیا جائے نہ کہ یہ ہم کہتے چلیں کہ لابنگ نہیں ہوگی یہ تو اسے پولٹیکل پارٹی ایسا کہتے ہیں عام جنتہ کو چاہیے یہ سمجھنا کہ لابنگ ہوگی اور ایسے کیا کانون ہیں ایسے کیا نیتیاں ہوں جسے ہمیں جو ہانی عام جنتہ ہانی کم سے کم ہانی ہو ان لابیز کیسے وہ ہانی کم باستی صاحب دیکھیں اس میں میں ایک فنڈامنٹل کمنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ راج نیتی دیش کو گون کرتی ہے پولٹیس گونز دی نیشن اور راج نیتی کو وہ کانونوں کی ان باتوں کی یا ان نیتیوں کی نرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے جو دیش کی جنتہ کو برشتہ چار کو لفظ سبق سکھا ہے ایک بار اگر آپ نے گلت جگہ پیڑ بو دیا تو اس کو نکالنا بہت مشکل ہوگا اس لیے اس پہ روک لگنی چاہیے اور جب تک یہ انکواری پوری ناویمانداری سے جب تک یہ کانون بنانے والے کانون ٹوڑنے والے نہ رک جائیں تب تک والمارٹ یا کسی بھی ایف ڈی آئی مارڈ میٹیل کو یہاں پہ آنے دیا نہیں جانا چاہیے موکت بجار بیوستہ اور پنجی بادی بجار بیوستہ کی فرق سمجھنی چاہیے لابنگ کو بلکل اس دیش میں ارثنیتک لاب کے لیے کچھ ایک سموہ کو ارثنیتک لاب ملے اس کے لیے یہ اس دیش میں آپ بجار بادی بیوستہ کو لادنی سکتے ہو آمریکہ کی موڈل کو یہاں لادنی سکتے ہو اس دیش اس کو شیوکار نہیں کرے گا نمبر وان نمبر ٹو اس دیش کی پرجا تنترم اتنی دم ہے آج دنیا میں جب آمریکہ جیسے تتاکتیت آمریکہ جیسے پرگتشل دیش میں جب پچاس پتیسیت کی بھوٹنگ ہوتی ہے میرے وہاں اسی پتیسیت تک بھوٹ ہونا شروع ہوا ہے اسی لئے میرے دیش کی بیوستہ میں میرے پرجا تنترم اتنے دم ہے ایسے غلط کام کرنے والے لوگوں کو نکال پھیکنے کا کانون کو کڑائی سے لاغو کرنے کا بیوستہ چلانے والا کا ایمانداری بھومی کا چاہیے یہ آ جاو سکتا ہے دیوین سبادان دیکھیں پہلے یہ کہا جاتا ہے کہ ہائی مورال گراؤنڈ ہم نہ لیں انڈسٹری is 35 ٹائمز the size of the ہولیوڈ انڈسٹری تو کیا ہمیں اسے accept کر رہنا چاہیے کیونکہ امریکہ میں ہے جو برائیبری ہے اس کا نیا نام دیا گیا ہے لابنگ اور کوئی لاو نہیں ایسا ہونا چاہیے جو برائیبری کو بڑھاوا دے اور لابنگ کے نام پہ ہو یا ایڈوکیشن کے نام پر ہو اور وہ ہمیں سکتی سے پیش آنا چاہیے ہمارے پریونشن آف لاؤ جو کرپشن ایکٹ ہے اس کو بڑھانا چاہیے تاکہ یہ لابنگ کو روک سکیں یہ cii فکی اور اشو چیئیم کے جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو روک چاہیے نہیں تو یہ دیش کی پولیسیز ہیں یہ انڈسٹری کے لیے بن رہی ہیں تو دیج بھر میں ہو رہی ہے وہ کرنی ہوگی ہمارے دیش کی سمسکروتی الگ ہے ہمارے سیتا جی کو بھی اگنی پرکشات دینی پڑی اس پرکار سے ہم نے والمار کو بھی اگنی پرکشات دینی کو کہا ہے اگر کچھ گلت کریں گے تو سجا ہوگی اگر ٹھیک ہوگا تو آرام سے کوئی بات نہیں ہے کہ ہمارے دیش میں کانون نہیں ہوتا گلت بات ہے تو گلت ہو جائے گی پر لابنگ کرنا وہ جوری ہے اور اس کی میں سرانہ کرتا ہو کیونکہ آج کی نئی نئی ٹیکنولوجی آرہی ہے جو جن کے پاس گورنر سے ان کو پتا ہو جوری ہے اور اس لیے یہ سب باتیں کرنے جوری ہوتے ہیں اب سمجھلوں کو بہت بہت شکریہ آپ نے الگ الگ سمادھان سنے لیکن جاتے آتے میں صرف اتنا اتنی سی بات رکھوں گا کی چوکی پردے کے پیچھے ہونے والی ایکٹیوٹی ہے سرکاروں کے لئے بہت آسان ہے کہنا کہ ہم جاج کر لیں گے پتا گرا لیں گے خاص طور پہ اس والے کیس میں جیسے مطر ہمارے یہاں پوچھ رہتے سرکار کے لئے بہت امپورٹنٹ ہے یہ ثابت کرنا کہ فدی جیسے فیصلے پر ملٹی برانڈ ریٹیل کے فیصلے پر کیا واقعی لابنگ ہوئی ہے اور اس پر جو پیسہ خرچ کیا گیا ہے اس کا پیسہ کس کو پہنچا کب پہنچا اور کس نے اس کام کو انجام گیا فلالی تھا آج کا برا وقابنگ